بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ میں ہوں بالکل ٹھیک اور اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے اپنے عبد و امان میں آج میں آپ کے لئے لیلن کا فراک لے کے آئی ہوں جی بہت زبردست یہ بچے ہوئے کپڑے سے میں نے تیار کیا ہے اور ساتھ اس کے میں نے ستاری والی نیٹ جو ہے وہ میں نے اس میں ڈیزائننگ کیا ہے اور بہت زبردست یہ فراک بن گیا ہے بچے ہوئے کپڑے سے اور آپ پلیز پلیز میرا چینل سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور اس فراک ضرور ٹرائی کریں اچھا جی سب سے پہلے یہ ایک سائٹ سے لمبائی کا لمبائی کپڑا کمیز سے بچا ہوگا تھا یہ میں نے بوڈی کے لیے میں نے اتار لیا ہے بیک والی بوڈی اور اس کے ساتھ میں آگے والی کے لیے بوڈی کے لیے بیلٹ نکالوں گی جی ٹھیک ہے اب اپنی بی بی کے ساتھ سے کریں میں نے یہ گیارہ انچ کی لمبائی رکھیا جی بوڈی کی اور تقریباً یہ چار انچ کی میں نے بیلٹ نکالی ہے آگے کے لیے اور یہ ہے جی فال ہے اور اب میں اتاروں گی جی بازو بازو میں نے گیارہ انچ کی لمبائی تاری ہے اور آگے میں کاف لگاؤں گی نیٹ کے کیونکہ یہ ونٹر فراک ہے اور میں اس کے لیے دو انچ میں نے کٹنگ کیا جی کندے کی اور آگے کی کٹنگ کروں گی میں ایک انچ اور یہ ونٹر فراک ہے اس لیے میں نے بازو لگا دی اس کو اچھا جی بازو بھی کٹنگ ہو گئے اور بیک والی بوڈی بھی کٹنگ ہو گئی اور یہ ہوگی جی ہماری فال جو کپڑا بچا ہے میں نے اس کی فال تیار کر لی ہے اب میں تھوڑا سا کپڑا تاروں گی اس کے لیے بیلٹ کے لیے اچھا جی یہ آگے والی بوڈی میں تیار کروں گی یہ سٹاری والی نیٹ لگاؤں گی اور نیچے میں نے سمپل کالا کپڑا لگایا ہے اور اس کے اوپر نیچے ایک بیلٹ لگاؤں گی اور دو میں بریکس ٹیب لگاؤں گی یہ پرنٹیڈ تاکہ تھوڑی سی ڈیزائننگ آ جائے یہ ایسے میں نے یہ بیک بیک والی اور میں نے آگے والی باڈی کٹھی کر لی اب میں اس کی کٹنگ کروں گی جی تقریبا میں جتنی بچی کے میں کٹنگ کرتے ہوں تقریبا یہ ساڑھے پانچ انچی اس کا کندہ آتا ہے آپ اپنی بیبی کے ساتھ سے کریں اور ونٹر فروک کا کندہ بھی تھوڑا سا بڑا رکھتے ہیں اور فروک بھی تھوڑا سا کھلا رکھتے ہیں تاکہ کوئی سویٹر اور یا کوئی ہائی نیک وغیرہ پہنی جائے اور تھوڑے سے بازو بھی اس کے کھلے ہی رکھتے ہیں اور یہ میں نے بین والا گلہ بنانا ہے جی اس لیے میں اس کی دو انچ چڑھائی اور دو انچ نبائی کٹنگ کروں گی اور چڑھائی اس کی ہو جائے گی جی یہ چڑھائی اس کی ہو جائے گی وہ میں نے بیک گلے کی کٹھائی نہیں کی جس میں نے بتایا ہے یہ کٹھائی صرف میں آگے والے گلے کی کروں گی پیچھے میں نے جس ٹک ٹک لگایا ہے ایک یعنی کے بٹن ٹیک جسے کہتے ہیں وہ میں نے بنائی ہے اور آگے کا گلہ جو ہے میں نے چڑھائی چار انچ اور گہرائی میں نے اس کی دو انچ کٹنگ کی ہے اچھا جی یہ باڈی بھی ہو گئی ہے اب تیار اور اب میں نے یہ پٹی جو ہے یہ سمپل کپڑا لگا کے نیٹ کا تو میں نے کر لینا ہے اور یہ ہے جی بیلٹ اور اس کے اندر ہم دو بریکس ٹیپ دیں گے اور یہ جو بازوں کے لیے میں نے یہ تیار کرنا ہے یہ ایسے سلائی لگا کے اس کو سیدھا کر کے درمیان میں ڈبل چونٹ دے کے میں بازوں کو یہ چونٹ والا کاف تیار لگا دوں گی اور اس کی بھی میں سلائی لگاؤں گی جی نیچے فال کے اوپر لگائیں گے اٹھا کر کے لگا کے اس کو نیچے سیٹ سمپل کپڑا لگا کے اور اب اس کو ہم فال میں ہم نے سمپل یہ ایک پاؤں کی سلائی سے ہم نے اس کو لگا دینا ہے اور بعد میں ہم اس سے کروانیں گے اور اس سے اس طرح ایزی بھی ہوگا اور نیٹ نس بھی آ جائے گی اور یہ ہے جی بازو ہیں اور بازوں کو ہم نے دو چونٹ دینی ہے درمیان میں بالکل اور کاف ہم نے ایسے ہی جیسے فال کو لگایا ہے ویسے ہم نے اس کو سلائی لگا دینی ہے کامی خراب ہو گیا کامی خراب ہو گیا اچھا جی یہ بیک پٹی ہے اور یہ سٹیپ جو میں نے آپ کو بتایا ہے آگے والا یہ میں نے اس کو میں نے پریس کر لینا ہے اور دونوں سائیڈوں پہ بیلٹ کے نیچے اور ادھر میں نے کندے میں اس کو رکھ کے اس کو لگا دینی ہے جی درمیان میں سلائی لگا دوں گی میں یہ دیکھیں اس طرح میں بالکل سیدھی درمیان میں ایک ایک سلائی لگا دوں گی اور پھر لگا دوں گی نیچے سلائی اور اسی طرح اب میں اس کے کندے جوڑ دوں گی اور دونوں طرف ہی انچن چھوڑ کے میں اس کی اب چونٹ کروں گی سیٹ کیونکہ اس کی چونٹ یہ آڈا کپڑا ہے اور دوسرا اس کی فال زیادہ کھلی نہیں ہے تو اس کو میں پریس کے ساتھ چونٹ ڈالوں گی ایک طرف ہی سلائی لگی تھی دوسری طرح میں نے ٹک لگا لیا ایسے میں نے کپڑا بچھا لیا ہے اور میں اب اسی حساب سے بوڈی کے حساب سے اس میں چونٹ ڈالوں گی تقریباً ایک ایک انچ کا میں نے یہ پینٹ ڈالا ہے ایک انچ میں نے نیچے دیا اور ایک انچ میں نے اوپر سے فاصلہ رکھا ہے اور ساتھ ساتھ میں اسے پریس کرتے جا رہی ہوں اور یہ درمیان درمیان میں تقریباً چھے چھے پینٹ سے آگئے ہیں جی یہ ایسے میں نے پورا کر لیا ہے اس کو میں سلائی لگاؤں گی اور سلائی لگا کے میں اسے بوڈی کے ساتھ جوڑ دوں گی اچھا جی اب ہم لگائیں گے اس کو بازو بازو لگا کے فٹنگ کی سلائی لگا کے پھر ہم اس کی نیچے فال جوڑ دیں گے بازو ہم نے ایسے لگانے آگے سے کٹنگ کی ہوئی ہے آگے والا حصہ جو ہے کٹنگ والا ہے اور درمیان میں میں نے ٹک لگایا اور اس میں میں چھوٹی سی چونٹ دوں گی درمیان میں بازو کی تاکہ جو بازو تھوڑا کھلا رہ جائے اور اندر ایسے بیلٹیں رکھ کے میں تو ایسے ہی بازو جڑ جائیں گے تو تب میں کٹھی سلائی لگا لوں گے اچھا جی سلائی لگی ہے اور یہ میں نے دیکھے پینٹ جو ہے میں نے اس کو سلائی لگا کے اس کو تیار کر لیا ہے اب ایسے ہی میں اس کو گلائی میں جوڑ لوں گے اور یہ میں نے اس کو جوڑ لیا گلائی میں اب ہم کریں گے جی بین کی کٹنگ کریں گے بین آپ نے گلے کے ساتھ سائز کر لینا تقریباً ایک انچ آپ نے چلائی لے لینی ہے اور ایک انچ یہ زیرو پیپر بکرم ہے کیونکہ یہ بیبی کے لیے میں لگا رہی ہوں تاکہ یہ زیادہ سکت نہ ہو جائے اس لیے میں سوفٹ ورہ لگا رہی ہوں اچھا جی کپڑا ہے میرے پاس ایسے ہی ہے سنگل ہے تو میں ایک کپڑے کے اوپر چپکا کے دوسرا کپڑا نیچے رکھ کے اس کے پر سلائی لگا کے بین تیار کروں گی بہت ہی بین تیار ہوگا ایک طرف میں نے جسٹ مارجن چھوڑنا دوسری طرف میں نے ٹرن کر دینا اوپر سے اور ٹرن کرنے والی جو سائیڈ ہوتی وہ میں آگے کی طرف رکھوں گی اوٹی طرف سے جوڑ کے میں سیری طرف سے لے کے آنگی بین اور اوپر جیسے جنس بین بنتا ہے ویسے اسی طرح میں اس کے اوپر کنارے کی سلائی لگا دوں گی بہت ایزی ہے اور بہت زبردست ہے یہ ونٹر کے فروگ کو بہت اچھا لگتا ہے بین اور یہ ایک چھوٹا سا سٹیپ میں نے تیار کیا ایک بیک والے ٹک میں دیا اور ایک میں بین میں دوں گی اس طرح دو چھوٹے چھوٹے بٹن لگا دوں گی میں اچھا جی یہ ایسے آپ نے سیدھا ہی بین جوڑ لیا ہے اورٹی طرف سے لے کے سیدھے طرف آپ نے آ جانا ہے یہ میں نے جو ٹرن کیا تھا یہ آ گیا آ گیا اب میں اس کے اوپر بڑے آرام سے کنارے کی سلائی لگاؤں گی اور یہ دو چھوٹے چھوٹی بوٹ آئیں میں نے بنائی ہیں یہ دونوں سٹیپوں کے اوپر میں رکھ کے لگا دوں گی اور یہ ہمارا اب ہو گیا جی فروگ ریڈی